سر جوت سنگھ بول رہا ہوں انڈیا سے اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کشال سام کینیڈا اور کشال ابھی ایک دو دن پہلے ہی کینیڈا پہنچے ہیں اور آئیے جانتے ہیں کہ ان کی فیلنگ کیسی ہے کینیڈا میں کیا لگ رہا ہے انہیں اور کیا انہیں فیل ابھی اتنے تین چار سال بعد کافی ویٹھنگ کے بعد کینیڈا پہنچے ہیں اور اپنی بائی سے ملے ہیں اور بچے کو لے کے پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کینیڈا ویسے ہی ہے کشال جیسے آپ نے سوچا تھا کہ کوئی فرق لگا ہے فرق انڈیا اور کینیڈا میں بہت ہے جو ہماری کنٹری ہے وہ ہماری ہے یہ تو بات ہے کشال یہ تو بات ہے یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ تو ہے جس مٹی سے ہم نکلے ہیں نا آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ وہ مٹی کی خوشبو مٹی کی یاد ہمیشہ رہتی ہے کہ ہائے ہنڈیا میں ہم یہ کرتے تھے اور آپ تو ہمارچل دیو بھومی سے ہیں وہاں تو دیوی دیوتاں کا آواز ہے اور ہمارچل کی تو بات ہی کیا ہے ہمارچل ساری دنیا سے ٹورس چاہتا ہے ائرپورٹ پہ کیسا ہوا ایکسپیرینس جب آپ دلی ائرپورٹ سے نکلے تب وہاں پر کیا ایکسپیرینس تھا پہلے اور جب کینیڈا میں پہنچے تب ائرپورٹ پہ کیا ایکسپیرینس رہا یہ بتائیں دلی میں تو جو ہمارے سب سے پہلے جب ہمیں انٹر کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا روٹین ہوتا ہے وہ تو ہم کری رہے ہیں جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہماری امیگریشن ہوتی ہے ہی وار وہ کوشننگ کر لیتے ہیں میرے صرف انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کی پر ایک دو جو میرے سے آگے تھے انہوں سے کوشننگ کی تھی انہوں نے کچھ کی آپ کیوں جا رہے ہیں کینیڈا وہاں بھی انہوں نے پوچھا اور جب ہم یہاں میں نے جو ہے آہ آہ مانٹریال میں میں آیا اس ٹائم امیگریشن نے کافی جو ہے امیگریشن آفیسرز جو وہاں تھے انہوں نے کافی کوشننگ کی کیا کوششن آپ سے کیا کوششن پوچھے آپ تو آپ سب سے پوچھا کی کیا آپ کینیڈا رہنے کے لیے آ رہے ہیں میں نے گا سب جب تک میرا ویزا جب تک تو میں رہوں گا باکھی اس کے بعد کا میں بعد میں سوچوں گا اس کے بعد جی اس کے بعد انہوں نے پوچھا کی آپ کا پارٹنر یہاں آپ کا کوئی ہے کینیڈا میں میں کہا ہاں جی میرا جو میرے وائیف ہے یہاں کینیڈا میں اور وہ ورک پرمیٹ میں ہے ورک پرمیٹ پر ہے اور انہوں نے میرے سے پوچھا کی آپ کتنے ٹائم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں فر میں نے ان کو اپنی میریش جو ڈیٹ ہے اپنی انیورسری کی وہ بتائی یہ ہماری جو میریش ہے اس ٹائم ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کی ورک پرمیٹ دکھا ہو اپنا جو وائیف کا ہے پھر میں نے ان کے ڈاکومنٹس جو ہے ورک پرمیٹ وغیرہ جو میرے پاس تھے وہ ان کو دکھایا اور میرے ساتھ میرا بیٹا تھا جیسے کی وہ ابھی سٹڈی پرمیٹ پر آیا ہے میکسیم میں یہ دیکھتا ہوں کی ابھی جو بچے آرہے ہیں وہ ویسٹر ویزا پر آرہے ہیں جیسے آپ نے اس کا سٹڈی سٹوڈنٹ ویزا لگایا یہ تو فرس ٹائم ہی میں نے دیکھا اور فرس ٹائم نہ ہی لوگ جانتے ہوں گے ان چیزوں کو کشال آپ کی قسمت اچھی ہے صحبہ گشالی ہو کہ آپ کے بچے کو سٹڈی ویزا لگا کے بھیجائے اس سے دو فائدے ہونے والے ہیں اس سے وہ جہاں بھی جس سکول میں جائے گا کوئی بھی سکول والا اس کو کلنٹو پرنٹو نہیں کر سکتا اس کو دریکٹلی اس کو ایڈمیشن میں کوئی اس کو کوئی بادہ نہیں ڈال سکتا ویسٹر ویزا کی پرابلم کچھ اور ہے ویسٹر ویزا میں ان کو کچھ اور پیپر ورک کرنا پڑتا ہے تو ویسٹر ویزا کا ایک لیمیٹڈ ڈیوریشن بھی ہوتا ہے سٹڈی ویزا کی ڈیوریشن نمبری ہے دوسرا فائدہ یہ ہے آپ کا بچہ تو کنی سال گئے بھی یہ سکسیئرز کا بچہ چھ سال گئے تو یہ تو جو پانچ سال سے نیچے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ویسٹر ویزا ہی دیتے ہیں اور جو پانچ سال سے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ وہ سکول گو انگیج ہوتی ہے تو اس کے لیے سٹڈی ویزا ہی ریکمینڈڈ ہے چاہے دنیا کو نہیں پتا ہے آپ دنیا کو پتا لگ جائے گا لیکن ریکمینڈڈ ہے کہ سٹڈی ویزا لے کر آئیں انڈیا سے ہی اور اس کے لیے کوئی ایڈمیشن کا لیٹر کی جرود نہیں ہوتی اگر اگر اس کو جیسے سکول چینج کرتے ہو آپ اور اگر کچھ اور اس میں ایکسٹینڈ کرتے ہو تو سٹڈی پرمیٹ کو اس کو بھی سٹڈی پرمیٹ ملا ہوا تو سٹڈی پرمیٹ کو سٹڈی پرمیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا اور اس کی کنڈیشن چینج کرنا is easier than of ویسٹر ویزا تو سٹڈی ویزا is the right thing you are right many people have many even consultants don't know کہ یہ کرنا کیا ہے لیکن سٹڈی ویزا میرے پاس کئی ریجیکشن لیٹر لوگوں کے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مطلب کے اسپاؤس جا رہے ہیں بچے کو لے کر وہ کہتے جی میرا تو ویزا ریفیوز ہو گیا میں کہا ویزا کونسٹ دکھاؤ درا وہ کہا جی ویسٹر ویزا لائے سی جی ویسٹر ویزا ریفیوز ہو گیا میں کہا تیرے وہ کہا کس طرح ویسٹر ویزا لائنے کو تو آلو پتہ نہیں تو چلو بہرہ تو مانٹریل ائرپورٹ پر آپ کا جو experience smooth رہا پھر کوئی ایسی ارچن نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے کینچہ سالبات میں لے نو سو میرے خیال ہے ہی سر سر ایرپورٹ پر آپ کی بہر کیا سر اس کے بعد سا کرتے ہیں کم سے کم بھی پانچ بار جو ہے نے فائلنگ کیا اور پانچوں بار جو ہے جو ہے رفیوز کے ویزنز میں مانشن کیا آہ آہ ماں گاڈ پانچ پانچ بار پہلے آہ 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 شکس فائن ٹائم یہ سکس ٹائم تھا جو ہمارا ویزا لگایا جو سکس او مائی گاڈ اید او آئی ڈیا میں نے سلتا کہ ساڑ تین ٹائم تھا میں کو دو بار تو میں کو پتا تھا اور ایک بار تو ایک بار تو میں نے ہی لگایا تھا میرے سے بھی ریفیوز ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے بڑا بے ہوتا اس میں ریزن ڈال دیا کہ آپ کی نوکری اچھی ہے تو آپ چھوڑ کے کیوں جاؤ گے یہ ہوتا سہتا ہے میں نے کہا بھائی تم یہ ریزن لکھتے ہو تو اسی ریزن تو تو ویزا تم دینا چاہیے تمہیں تم کیا بول رہے ہیں پھر وہ کووڈ چکر پھڑ گیا اور وہ دلے ہو گیا کام چلو اچھی بات ہے آگست میں ہم نے فائلنگ کیا تھا شاید آگست کا فائلنگ تھا اور ایک سال کے بعد جو ہے اس کا ریزلٹ آیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہاں پر جہاں پر آپ رہ رہے ہو آپ کو پرائیوٹ انفورمیشن بتانے کی ضرورت نہیں جہاں پر آپ رہ رہے ہو کوئی بہت بڑی بیلڈنگ ہے یا گھر کے اندر رہ رہے ہو کہاں کس طرح کے اپارٹمنٹ ٹائپ میں رہ رہے ہو آپ یہاں سی اپارٹمنٹ ہے اپاکسی میں ٹونٹی فلوز ہے اس کے اپارٹمنٹ جو ہے ڈانٹو میں یہاں اٹھوہ میں اچھا 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 ایک اپر ایک اپر ایسے وہ بنے ہوئے جیسے رہتے ہیں لوگ تو جہاں جہاں پر آپ ہمارچال میں بہتے ہیں آپ رہے کی دوسرہ رہے ہو وہاں سے بہت سٹھیں ہوگا آپ کی حluence کی Destirafolio cess4 ہے کلائی اچھا ہے یہ کہ tremольTO quarant رہی رہ رہناie جو ہے کہ اندا ملتہ جلدہی آگر ہم کمپیار کرے کلائی ادیس آب سے بہت سائجہ چلو بکٹ کو ڈوڈوس کو تنمی HebeBeat چیچ نہیں ہے ٹھے ہے پڑپ ٹھے سٹھ� recherche پڑپ ٹھےڈپ کی ٹھے رہے آنڈک پڑڑٹii ٹھے پر کر رہے ہیں ٹھے ہاؤز ہاؤز ہی پی رنگ کیسے ہو تو ماتا سے پین سال بعد مل رہا ہے وہ اور فلی تو کرے گا اچھا فلی کر رہا ہے جی جی اس کی ماتا جی کیسے ہیں وہ بھی بچے سے ملی ہیں ان کو جارہ مین تھا کہ بچہ کب آئے گا میرا بچہ میرے سے کب ملے گا تو ان کو بھی کافی ماتا سے فلی کر رہا ہے جی 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 چلو بہت میرے کو اندر سے دل سے خوشی ہے ایک فیملی مل گئی ہے اور بچہ اپنی ماں سے مل گیا ہے اور یہی ہماری وہ کمائی ہے کہ فیملی کو جوڑنا اور فیملی کو ساتھ لانا اور دنیا میں مطلب چلو پیسے تو سب ہی کمارے ہیں لیکن سب سے پہلے سب سے پہلے فیملی کو جوڑنا یہی وہ ملک ساتھ ہے چلو تینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم دیا ہمارا جو مین جو رہا ہو لیک آف نولیج بھی رہا اور کنسلٹنٹ جو ہمارے کو اچھے ملے پر آپ کا بہت تینکیو کی آپ نے ہماری فائلنگ کی اور چلو ریزلٹ جو ہے ہمارے پہل فیور میں آیا بہت سے پھائے باقی میں تھوڑا سا یہ بھی چلو آپ کی اس سے یوٹیوب کے جو آپ کا چل رہا ہے اس سے میں لوگوں کو بھی یہی بولنا چاہوں گا کہ اگر کنسلٹنٹ اچھے ہو تو آپ کی جو ہے لائف تھوڑی سی سکی اور رہتی ہے جیسے فیملی کے ساتھ جانا یا آنا لب تھی کنسلٹنٹ کو پکڑیں اگر انہوں نے اپنی فائلنگ فیلنگ کرنا ہی ہے خاص کر کینیڈا میں جو یہاں کی امبیسیز ہیں جو دیکھتی ہیں ہر چیز کو پوشل یہ میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں پہلے سے پہلے میں آپ کو ایک ملٹ لے کے اور کہہ دوں کہ یہ تو قسمت کی بات ہے آپ میرے کو مل گئے میں آپ کو مل گیا ایک سنجوک ہے اور آپ کا ویزا لگ گیا اس میں نہ میری کوئی خوبی ہے نہ آپ نے کوئی میرے کو سیلیکشن کر کے میرے کو اوپر کوئی وہ کیا اور کار کیا کہ میں نے ان کو ان سے فائل لگوانی ہے یہ سب قسمت کے کھیلیں پرانے جنموں کے کھیلیں کون کسے ملتا ہے اور کس کا کام آگے بڑھتا ہے پہلی بات تو ہی ہے دوسرا بات جو آپ نے کہا اچھے کنسلٹرنگ کو پکڑیں ایک میں اگزامپل دیتا ہوں آپ انڈیا سے رہنے والے انڈیا سے آئے ہیں انڈیا میں ہمیں کوئی ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے تو ہر ایک شہر میں کم سے کم ہزاروں ڈاکٹر بیٹھے ہیں دکان لگا کے یہ نہیں پتہ لگتا کون سے ڈاکٹر کے پاس جائیں سارے ڈاکٹروں نے ایم بی بی ایس کا رکھی ہے ساروں نے کچھ نہ کچھ ایکسپیرنس اپنا خٹا لگایا ہوا ہے کہ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ لیکن ڈاکٹر قسمت سے اگر صحیح مل جائے تو نبس دیکھ کر ہی مرض کو دور کر دیتا ہے اور ڈاکٹر اگر کوئی اور ٹیڑا مل جائے تو وہ بیماری اور پگڑ جاتی ہے تو یہ قسمت کی خیلیں کون کسے مل جاتا ہے قسمت سے اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے تو پرابلم سالو ہو جاتی ہیں نہیں تو پھر زندگی میں بھٹکنا ہی پڑتا ہے اور پیسے بھی جاتے ہیں اور بھٹکنا ہی پڑتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں ایک عام انسان کو اچھا ڈاکٹر کیسے چوز کریں کس کے ریکمینڈیشن میں جائیں اس میں ہی بڑا ٹائم رہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کون سا اچھا ہے ویسی وکیلوں کا بھی ہے تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے میرے فادر پچھلے سال یہاں پر وہ تھے کووڑ میں تھے تو میرے کو بھی ڈاکٹر چوز کرنے میں بھی میرے کو پریشانی ہو گئی میں تو میرا کام ہے انٹریو لینا اور میں ڈاکٹروں کا انٹریو لیتا تھا پچھلے سال کووڑ میں تو ڈاکٹر میرے وہ کہتے ہیں آپ باتیں بہت کرتے ہیں آپ اتنے سوال کیوں کچھ رہے میرے سے میں نے کہا سوال تو کچھنا پڑے گا تو تھوڑا بہت پتہ لگ جاتا ہے کہ کس ڈاکٹر سے علاج کرانا نہیں کرانا جس ڈاکٹر سے ہم نے ان کا علاج کروایا اس ڈاکٹر سے بھی میں سائٹسفائی نہیں تھا تو میرے کو وہاں سے ان کو ڈشارج کر کے گھر لے آنا پڑا اپنے فادر کو تو یہ سب ہوا تو یہ سب قسمت کی کھیلیں اوپر والوں کے یہ ڈیزائن پر دنیا چلتی ہے کہ کون کسے کب مل جائے گا اور کس کا کام جلدی ہو جائے گا کس کا کام میں بادہ پڑ جائے گی تو کہنا بڑا مشکل ہے پر ہی آئی ریالی اپریشیٹ کہ آپ میرے پاس آئے اور آپ کا کام ہوا اور آپ سے دو پیسے بھی ہم نے کمائے اور لیکن لیکن ابھی آپ کینیڈا بیٹھے ہو تو وہ کمائی مطلب زائز ہو گئی کہ کمائی سے کہ آپ کینیڈا بھی پہنچے ہو آج کینیڈا پہنچے ہو آج آپ کو ور پرمیٹ ہے کل کو آپ کے وائف کے تھو آپ پی آر بنو گے آپ کا بچہ پی آر بنے گا پھر تین چاہ سال بعد پھر آپ کینیڈین سیٹیزن بنو گے بچے کو سوچو جو بچہ ابھی چھ سال کا ہے دس سال کی عمر میں اس کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہوگا اس کا فیوچر کہاں سے کہاں جانے والا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے اور وہ کس سٹیج پہ آپ کو دیکھو نا اگر آپ سوچو کہ اس کی زندگی میں کتنی اگر وہ پریورتن آنے والا ہے تو اگر میں نے تھوڑے پیسے لے کر اگر ان کا ویزا فائل کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھوشج ہی پورا چینج ہو گیا وہ کہاں سے اٹھ کر ہمارچل سے اٹھ کے کینیڈا کے سیٹیزن بن جائیں گے اس کی قیمت کیا ہے مل جائے کنیڈین سٹیجن مل جائے یا ویزا ہی مل جائے ایک دن کا تو وہ مطلب آپ لوگ کی قسمت اچھی ہے آپ پہ دیوی دیردان کا اپکار ہے اور آپ پہ آشیرواد ہے سو بہت بہت دنیواد آپ کا جو آپ نے کال کیا اور کیونکہ میرے کو پتا ہے وہاں پر رات کے دس بج رہے ہیں سارے دس بج رہے ہیں بھی آن جی سر گیارہ بج رہے ہیں گیارہ بج رہے ہیں آج میں نے ایشو کروائے لیے ویسے باقی سی نمبر کچھ بس پاس ہے اس کے بعد میں اپنا جو ہے کچھ ریزیو میں جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں جاب کے لیے باقی دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو آپ کو جاب کی پریشانی نہیں ہونے کیونکہ آپ تو یہاں پر سرکاری نوکری میں افسر تھے یہاں پر حماچل میں تو آپ کو کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے اور آپ کا جو ایکسپیرنس ہے اس کو دیکھ کری وہ لوگ ملکہ کھڑے ہو جائیں گے اس کو نوکری پہل رکھو آپ کو اچھی نوکری ملے گی کوئی جیسے آپ کی کوئی سیکیورٹی سرویسز اس میں تو ڈیفنیٹی آپ کو آپ کو ائرپورٹ بھی نوکری مل سکتی ہے اور جو سیکیورٹی پرائیوٹی سیکیورٹی سرویسز ہوتی ہیں وہاں تو نوکری ملے کیونکہ میں میں ایڈمنٹن کا ہوں میرے کو مانٹریل کی اتنی نولیج نہیں ہے ایڈمنٹن میں تو میرے کو پتا ہے کہ وہاں تو آپ جیسے لوگ جٹ ملک نوکری پہ رکھتے ہیں وہ تو آپ کو کوئی پریشانی ہونے والی نہیں تو بہت بہت دنیباد کشل آپ کا کال کرنے کا I wish you best of luck and your future in Canada both for you and your and your child right sir thank you thank you very thank you take care